ہلو پرنٹس ہم سب کے وارڈروب میں ایسی ساریاں پڑی ہوتی ہیں جس سے ہم یا تو پہن کر بور ہو چکے ہوتے ہیں یا آٹ آ فیشن ہو چکی ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو ایسی ہی ساریوں کے انفرسٹنگ یوز کے بارے میں ہے جن میں تھوڑا سا اپرز ڈال کر ہم سندھے سندھے ڈریسز اور ڈیکوریٹیو آئٹم بنا سکتے ہیں اول زڑی والی بارڈر ساریوں سے ہم اس طرح کے فل لینڈ ڈریسز تیار کرا سکتے ہیں یا اس طرح سے کلیوں والا یا اس طرح سے پلو والا پارٹ یوک میں یا سائٹ میں ڈال کر ڈیزائن ڈلوا سکتے ہیں اسے آپ ایز ایڈریس یا دپٹہ کے ساتھ بھی کیری کر سکتی ہیں اس طرح سے انگرہ کھا پیٹن میں بھی بنوا سکتی ہیں آپ اس ٹائپ سے جیکٹ کرتی بھی ٹرائی کر سکتی ہیں آپ بنا سی ساری سے سکرٹ یا لہنگا سکرٹ بھی بنوا سکتی ہیں جسے آپ کانٹراز ٹاپ یا پھر سیم کلر کے ٹاپ کے ساتھ ٹیم اپ کر سکتی ہیں یا پھر آپ سکرٹ اور اوپن جیکٹ اس ٹائپ سے بھی بنوا سکتی ہیں اس ٹائپ کے ڈریسز آج کل کافی ٹرینڈ میں ہیں ساری سے آپ اس ٹائپ کے ویسٹرن ڈریسز بھی تیار کرا سکتی ہیں ساری سے نائٹ گاؤن یا نائٹی بھی بنوا سکتی ہیں اگر آپ کی ساری پرنٹڈ ہے آپ فرنٹ سلٹ کرتی یا اس ٹائپ سے سائز سلٹ کرتی یا پھر اس ٹائپ سے ڈریسز تیار کرا سکتی ہیں آپ بنا سی ساری سے پین بھی بنوا سکتی ہیں آپ ساری سے کافتان بھی ٹرائی کر سکتی ہیں نہیں نہیں آپ ساری سے اس طرح کے پوٹلی بیک بھی بنا سکتی ہیں ایسے پوٹلی بیک ساری کے ساتھ لہنگے کے ساتھ بہت سٹائلش لگتے ہیں اب بات کرتے ہیں گھر کی سجاوٹ کی آپ اپنی بنا سی ساری سے اس طرح کے کشن ضرور ٹرائی کریں آپ لیفٹ ور فیبریک سے بھی ایسے کشن بنا سکتی ہیں آپ سلک ساری سے اس طرح کے ٹیبل کلوت یا پھر رنر بھی بنا سکتی ہیں ایسے رنر آپ زیرو بجٹ میں اول ساری سے بنا سکتی ہیں آپ اس طرح سے ساری کے پلو کو کٹ کر کے پیچ کی طرح بھی یوز کر سکتی ہیں آپ ساری سے اس طرح کے بیٹ کور بھی بنا سکتی ہیں اور گھر کو فیسٹیو لک دے سکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا پھر یوسفل لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریک بسٹے کی چینل کو سبسکرائب کریں ہم pratique شکریہ for مجھے